پندرورڈ روبر فیکٹری میں لگنے والی آگ بے کابو جانے نقصان کا بھی خدشہ آگ بجانے کے دوران ایک مزدور کے لاپتہ ہونے کے اطلاع گیارہ گھنٹے بعد بھی آگ پر کابو نہ بایا جا سکا ریسکیو اور فائر برگیٹ کا عملہ امدادی کاروائیوں میں مصروف پنجاب کے 43 وزراء اور مشیر اور معاونین کے بعد 37 پارلیمانی سیکرٹریز مقرر نظیر چوہان نمین چودری احمد شاہ کھگا اور راجہ سغیر بھی شامل یاور کمال ابباس علی افتخار گلانی تیمور خان اور سبتین رضا بھی پارلیمانی سیکرٹری پہلی بار سکھ کمیونٹی کے مہندر پال سنگھ بھی پارلیمانی سیکرٹری بن گئے برابری کی دعوے دار تحریک انصاف نے ایک بھی خاتون پارلیمانی سیکرٹری نہیں بنائی پارلیمانی سیکرٹری کو گاڑی دفتر اور ایک اضافی تنخواہ ملے گی چیف جسس آئی کورٹ سردار شمیم خان کا بڑا فیصلہ دو سال سے زائدہ سے ستاینات 101 سیشن ایڈیشنل سیشن ججز کے اعتماد نے کر دیئے تبدیل ہونے والوں میں تین ڈیسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز اٹھانوے ایڈیشنل سیشن ججز شامل ڈیسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز حارون لطیق بہاولپور سے لاہور تاینات ایڈیشنل ڈیسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز سرفراز علی کا بھی فیصلہ باد سے لاہور تبادلہ سانیہ ساہیوال متاثرین کے بعد عالی افسران کی اسلام آباد تلبی سینٹ کائمہ کمیٹی برائن سانی حقوق نے آج آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی اور ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ فضیل اسغر کو اسلام آباد بلالیا آئی جی پنجاب اور ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ کمیٹی کو سانیہ ساہیوال پر بریفنگ دیں گے رانہ سلاہ اللہ نے سانیہ ساہیوال پر وزیر آزم کے اسٹیفے کا مطالبہ کر دیا سابق وزیر کانون پنجاب کہتے ہیں چھ ماہ ہو گئے تبدیلی سرکار بنائے ہوئے کیا کارکردگی ہے امران بنی گالا میں بیٹھ کر پنجاب چلا رہے ہیں ہماری حکومت میں چلنے والے تمام ترقیاتی منصوبیں ڈھپ ہو گئے لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو سانیہ ساہیوال مقتولین کے لواحقین کا جی آئیٹی پر عدم اعتماد کا اظہار جی آئیٹی کی تفتیش میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ خلیل کے بھائی جلیل کہتے ہیں حکومت کی جانب سے بنائی جانے والی جی آئیٹی پر اعتماد نہیں ہے جی آئیٹی سانیہ ساہیوال کے کیس کو خراب کر رہی ہے حمدہ شہباز کا ایک بار پھر ساہیوال واقعے پر جنیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ وزیراعظم بتائیں خلیل کے خاندان کو انصاف کیوں نہیں مل رہا متاثرین کو انصاف ملنے تک پیچھا نہیں چھوڑوں گا بزدار صاحب کے اون پر کیوں تالہ لگا ہوا ہے ساہیوال آپریشن میں ملوث افراد کو پھانسی دی جائے حمدہ شہباز کی گفتگو مالک ان کی بیٹی کے کھانے سے لکمہ لینے کی سزا موت غریب محنت کشکی ایک اور بیٹی معاشرے کے ظلم کا شکار مالک ان کا گھریلو ملازمہ پر تشدد کے بعد قتل لاش گندے نالے میں بہا دی ظلم کی نئی داستان رکم کرنے والوں کو پوچھے گا کون گھریلو ورکرز پر تشدد نہ کرنے کا قانون تو بن گیا مگر عمل درامت کرائے گا کون تیرہ سالہ عزمہ تو ظالم سماج کی نظر ہو کے منو مٹی تلے جج سوئی لیکن ہزار سوال چھوڑ گئی غریب گارڈ اپنی بیٹی کو انصاف دلانے میں بے بس اور لاچار گھریلو ملازمہ عزمہ کے والدین گیارہ روز بعد بھی انصاف کے منتظر عزمہ کے قاتلوں کو سزا دو عوام کا مطالبہ سوشل میڈیا پر مہم سبائی وزیر محمود الرشید بھی غریب خاندان کو انصاف کی تسلی دے کر چلتے بنے پنجاب اسمبلی میں بھی توجہ دلاو نوٹس جمع تحقیقات کا مطالبہ پیپلز پارٹی کے بانے مانے لیڈر حسن مرتضی نے ایسے واقعات حکومتی ناکامی کا نتیجہ قرار دے دیا حکومتی رکن اسمبلی مسررت جمشید چیما کہتی ہیں گھریلو ملازمین کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہوگا تشدد کے زماداران ملزمان سے نرمی نہیں برتی جائے آشیانہ آوزنگ سکینڈل رمضان شگر ملز کیس ڈی جی نیب سلیم شہزار ریکارڈ سمیت عدالت میں پیش نیب پروزیکیوٹر کی ایک ہفتے کی مولت دینی کی استدام مسترد لاہور ہائی کورٹ کا شباز شریف کی درخواست زمانتوں پر چھے فروری سے سماعت کا فیصلہ سپیشل پروزیکیوٹر نیب کو ہر صورت جواب جمع کروانے کا حکم دے دیا شباز شریف بیرون ملک چار فلیٹوں کے مالک تیس بارکلے سٹریٹ لنڈن میں فلیٹ نمبر دو کے مالک ہیرو بائی سٹریٹ میں فلیٹ نمبر چار بیسٹ ٹاور بین میں فلیٹ نمبر چار سو نو کے سابق وزیراعلا مالک ہیں فلیٹس دوہزار پانچ سے سال دوہزار سات میں خریدے گئے ایف بی آر نے بیرون ملک جائدادوں سے متعلق تفصیلات نیب کو جمع کروا دی شباز شریف نے ایک انچ زمین اور ایک پائی بھی کسی کو نہیں دی پھر بھی نیب کی پیشیاں بھوکتی عدالتوں سے انصاف کی امید ہے آشیانہ کیس میں بھی سرخ روح ہوں گے حمزہ شباز کی پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے تیبی معاینے کا معاملہ میڈیکل بورڈ آج کوٹلک پر جیل میں نواز شریف کا چیک اپ کرے گا تفصیلی معاینے کے بعد نواز شریف کو اسپتال منتقل کرنے کا امکان کیمپ جیل میں قید لیگی رہنما حنیف عباسی کی طبیعت ناساز پی آئی سی میں انجیوپلاسٹی ایک سٹن ڈالا گیا پرفیسر شاہد حمید کی سربراہی میں ڈاکٹرز نے انجیوپلاسٹی کی حنیف عباسی ایفیڈرین کوٹا کیس میں عمر قید کی سزا کٹ رہے ہیں ڈاکٹر وسیم اقبال کے قتل میں مولویس ملزم گرفتار ملزم اکسود امران اور حسن شاب میڈیا کے سامنے پیش ملزمان کی نشان دہی پر مقتول ڈاکٹر وسیم کی لاش سمنباد کے گندے نالے سے برامت ایس پی انویسٹیگیشن مارل ٹاؤن انوش مسعود چودری کی پریس کانفرنس الڈی اے سٹی کے پلارٹ سے ملنے والی لاش کا بھی مہمہ حل ہو گیا مقتول ابو زر کو اس کی بیوی نے اپنے آشنا عثمان کے ساتھ مل کر نشاور گولیاں کھلا کر قتل کیا لاش کو آگ لگا دی شہری خبردار وارننگ نہ کوئی نوٹی سب تجاوزات اور غلط پارکنگ پر کٹے گا ڈائریک پرچہ شہریوں کی سہولت اور ٹرافک کی روانی کے لیے ٹرافک پولس ایکشن کے لیے تیار پنجاب میں کروڑوں روپے کی سرمایہ کاری کے لیے غیر ملکی کمپنیوں کی دلچسپی سبائی وزر سنت میعاستم اقبال کے غیر ملکی سرمایہ کاروں سے رابطے ڈینمارک کی کمپنی کے ساتھ سیمنٹ انڈسٹری میں بیس کروڑ ڈالر چینی کمپنی کے ساتھ سو ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کے لیے بات چیت جاری پنجاب کے بڑے مہکمے میں مالی بے زابطگیوں کا انکشاف اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب نے مہکمہ پی این ڈی بورڈ پر بے زابطگیوں کے ایک ہزار چار سو نتیس پیراز بنا دیئے مہکمہ پی این ڈی کے ماتے حتیداروں پر بھی مالی بے زابطگیوں کا الزام من پسند جگہ پر تائیناتی اب نہیں چلے گی پٹواریوں کی موجیں ختم غیر قانونی طور پر دوسری تحصیل میں کام کرنے والے پٹواریوں کی واپسی کا حکم مہکمہ بورڈ آف ریونیو نے واپسی کے حکمات جاری کر دیئے شہر لاہور کی اہم سرکے اندھیروں میں ڈوبنے کا خطشہ میٹرپلیٹن کارپوریشن اور لیسکو کے درمیان ہونے والے معاہدہ التوا کا شکار چھپن شہراؤں پر لگی لائٹس پر بجلی میٹر تحال نہ لگائے جا سکے ماں اور بچے کی صحت انتہائی ضروری اس قات حمل کی پیچیت گی اور مسائل پر سالانہ کانفرنس صبح وزیر پاپیلیشن محمد حاشم ڈوگر نے بطور میں مانے خصوصی شرکت کی بولے علماء کرام کے ساتھ مل کر پنجاب بھر میں اقدامات کریں گے صحت کی آلہ میار کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشہ ہیں موڈی سرکار نے کشمیریوں پر ظلم کی انتہا کر دی نہتے شہریوں پر کیمیائی ہتھیاروں اور بیلگ گنز کا استعمال ہو رہا ہے بھارتی فوج نے کشمیر کو شکار گاہ بنا دیا کشمیری راہنما میشال ملک کا پنجاب یونیورسٹی میں یوم یک جہتی کشمیر سے متعلق تقریب سے خطاب صدر لوہار مارکٹ بادامی باگ شیخ حیدر حسین کی داتا دربار پر حاضری دربار پر چادر چڑھائی فاتح خانی اور ملکی سلامتی کے لیے دعا بھی کی زرہ یونیورسٹی فیصل آباد کی طالبات کا دورہ لاہور شاہی کلا اور بادشاہی مسجد کی شہر کی قدیم ثقافت اور خوبصورتی کو خوبصرہا اور منشاعت سمگلنگ کیس گرفتار غیر ملکی مورل حسینہ عدالت کے باہر زاروں قطار رونے لگی لاہور نیوز سے گفتگو میں دل کا غبار نکالا بولی فیصلے سے متعلق تاخیر پر پریشان ہو عدالتوں کے چکر کاٹ کر ذہنی مریض بن چکی ہو عدالت نے کیس کی سما دو فروری تک ملتوی کر دی موسیقی